ہیلو دوستو تو آج کی اس بیڈیو میں بات کریں گے ہیرو اسپلینڈا پلس کی فل سروس اور فل دھولائی کے بارے میں کتنا کچھ خرچاتا ہے سروس میں ان سب کے بارے میں بات کریں گے تو پلیس اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو بیڈیو کو انڈ تک جرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تو دوستو سب سے پہلے میں نے اس کے چین کبر کھلوائے اور اس کی چین کی باسنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر چین کی دھولائی ہو رہی ہے آپ دیکھیں رہی ہیں چین دھول رہی ہے ابھی پانی سے دھول رہی اور پھر ڈیجل سے بھی دھولے گی ابھی اس طرح بھی پانی کھال رہے نیچے بھی کچڑا تھا وہاں پر بھی پانی لگا رہے ہیں آگے بھی اب چین کی دھولائی تیل سے کروائیں گے تو یہ تیل سے ہونے لگی میں نے ڈیجل سے کروائی ہے چین کی دھولائی آپ پیٹول سے بھی کروا سکتے ہیں اور جس کو ڈیجل سے کروانا ڈیجل سے بھی کروا سکتا ہے تو میں نے ڈیجل سے کروائی ہے اس کی باسنگ تو اچھے سے ساپ ہو رہی ہے کہیں پر بھی کچڑا نہ لگا رہے گریس بغیرہ نہ رہے کہیں پر بھی تو ابھی تیل سے دھولے کے بعد پھر پانی سے دھولے گی اب اس کے چین کور بھی دھویں گے ڈیجل سے اور اس کا ای ڈھککن بھی دھویں گے تو یہ چین کور دھولے ان میں کافی گریسنگ بغیرہ آ جاتی ہے چین کی تو اس کو بھی ڈیجل سے دھولوا دے رہے تو کپڑے سے اندر تک دھول رہے اچھے سے وہ دھولیا ہی دوسرا والا ہے تو دونوں دھول گئے تو اس میں بھی پانی سے ساپ کریں گے اور دوستو اگر آپ کبھی بھی بائک دھولوا آتے ہیں تو سیمپو سے ہی دھولوا آئیں نرما سے نہ دھولوا آئیں یہ ڈیجل ہے یہاں کالے مالے ہیں یہاں پر چین مین یہ تو ڈیجل ہی سے دھولتی ہے یہ بھی دھولے گا یہ سب دھولیں گے تو یہ دھول چکے ہیں یہ ساپ ہو گئے یہ بھی ساپ ہو گئے اچھے سے باسنگ ہو گئی پانی سے بھی دھول گئے اور ڈیجل سے دھول گئے اب گاڑی دھول رہی تو یہ گاڑی دھول رہی ہے چین دھول چکی ہے اس کی تو یہ گاڑی دھول رہی ہے آگے کے ٹائر دھول رہا اور پوری دھولے گی ابھی آگے کے ٹائر کو برش سے بھی دھولیں گے میں نے سیمپو سے دھولو آئی یہ گاڑی تو جب بھی دوستو آپ اب اگر دھولو آتے ہیں گاڑی تو سیمپو سے ہی دھولو آئیں تو یہ پوری دھول corpse سے ٹائر دھول رہی ہیں اس طرح بھی دھولیں گے اس طرح بھی پوری گاڑی کے اب دھولائی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آگے کے ٹائر میں سیمپو لگ چکی ہے اور یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی لگے گی تو سیٹ میٹ ساری جگہ پر سیمپو لگ چکی ہے یہاں پر بھی اب سیمپو لگنے کے بعد اس پر پانی لگائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو پورے میں سیمپو لگ رہی ہے یہاں پر بھی سارے میں کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے اب سیمپو لگنے کے بعد پانی سے دھولے گی تو سیمپو لگ چکی ہے تو اب پانی لگنے لگا اس پر تو اب پانی سے دھولے لگی تو یہ دھول رہی ہے دوستو اگر آپ بھی کبھی بائک کی پھول سروس کرواتے ہیں تو چین کور کو دھولوائیں اچھے سے چین کو پانی سے دھولوائیں ڈیجل سے دھولوائیں تاکہ اس میں کچھ کچڑا نہ رہے اور پھر جیسے میں دھولوائ رہا ہوں ایسے دھولوائیں آپ اس کا خرچہ دھولائیں کا کہیں پر سو آ جاتا کہیں پر اسی کہیں پر پچاس تو یہاں پر میری سیٹی میں ہے اس کے پیسے اسی روپے لگے ہیں تو یہ پھول دھول چکی ہے اب دھولنے کے بعد میں اب مستری کے پاس لے جاؤں گا اسے تو اس کی سروس ہو گئی ابھی پہلے میں نے دھولوائ لی اسے پوری طرح دیکھئے دوستو کہیں پر بھی کچھ کچڑا نہیں ہے چین بھی اچھے سے ساف ہو گئی تو اب مستری کے پاس آ گیا ہمیں تو مستری نے سب سے پہلے اس کا آئل نکالا تو آئل کا بولٹ کھولا تو آئل نکر رہے اور پھر اس کے پیچھے کے ٹائر بھی کھلیں گے آگے کا ٹائر کھلے گا اس کا فیلٹر بھی کھلے گا تو ائی آئل بولٹ ہے یہاں پر آئل نکل رہا ہے تو یہ آئل نکلنے لگا بولٹ کھل چکا ہے تو اب اس کے پیچھے کا ٹائر بھی کھلے گا تو یہ پیچھے کا ٹائر کھل رہا ہے اس کی بھی گریسنگ ہو گی اچھے سے کچھ چیٹ ڈیمیت تو نہیں ہے وہ بھی دیکھیں گے اب یہ فیلٹر کھل رہا تو یہاں فیلٹر کھلے گا اس کو بھی ساپ کریں گے کچڑا مچڑا مٹی مٹی یہ سب تو نہیں ہے اس کو بھی ہٹائیں گے تو یہ کھل گیا یہ فیلٹر نکال لیا اسے اچھے سے ساپ کریں گے تو اسے ٹھوک ٹھوک کر ساپ کیا اس میں جو مٹی تھی وہ بھی نکال دی اس کو کپڑا سے ساپ کریں گے تو یہ کپڑے سے ساپ ہوگا ابھی یہ اس کا فیلٹر ہے یہ کپڑے سے ہونے لگا ساپ ساپ کر کے اسے لگا دیں گے تو یہ ساپ ہو چکا ہے اب نیچے والے کو کر رہے یہ بھی ساپ ہو گیا اور یہ بھی ساپ ہو چکا اب اس کو پیک کر دیا اب جہاں لگا تھا بیسی لگا دیا اسے اس کی اچھے سے دھولائی کروالی ساپ پھائی تو دوستو سب سے پہلے اسی کی سفائی کروانا آپ جب بھی بائی کی سرویس ہوتی ہے تو اسے کروانا انیوار ہے اس میں تاکہ کچڑا مچڑا نہ رہے تو یہ پیک ہو گیا اب پیچھے کا ٹائر کھلے گا یہاں آئل نکال لیا سارا جتنا آئل تھا پورا نکال لیا اب نیا آئل ڈالے گا اس میں تو یہ پیچھے کا ٹائر کھل لے لگا تو یہ پیچھے کا ٹائر کھل چکا ہے اب اس کی بھی گریشنگ ہوگی دیکھ رہے کافی کالا گریش ہے تو اس کو ساپ کریں گے کپڑا سے ساپ کر رہے اچھے طریقے سے ساپ کریں گے ساپ ہو رہا ہے ساپ ہونے کے بعد اس میں نیو گریشنگ ڈالے گا دونوں طرف یہاں بھی ساپ کر لیا ہے ان نے اب اس کو بھی چین کو بھی کھول کے اس میں بھی گریشنگ ہوگی تو یہ کھول رہا ہے ابھی اور یہاں ایکسی لیٹر میں بھی آئیلنگ ہوگی تو ایکسی لیٹر کو بھی کھول لے ہیں تو یہ کھول چکا ہے دوستو تو اس کی آئیل گریشنگ ہوگی پہلے اس کو اچھے سے ساپ کریں گے پھر اس کی بھی گریشنگ کریں گے تو پوری طرح سے کھول لیا ہے اب ساپ کر رہے سے ساپ ہو گیا اب گریشنگ ہو رہی اس کی یہ گریشنگ ہو رہی ہے تو دوستو یہ بھی کروانا جروری ہے اگر آپ کی بھائی زیادہ چل جاتی ہے تو اسے کھولوا کے اس کی بھی گریشنگ کروائیں تو اب آگے کی ٹائر کی گریشنگ ہوگی تو آگے کا ٹائر کھول رہا تو یہ کھول چکا ہے اب اس کی بھی گریشنگ ہوگی تو یہ گریشنگ ہونے لگی اس کی پہلے ساپ ہو رہا پھر گریشنگ ہوگی اس کی ساپ کر کے تو دوستو اب میں آئل لینے گیا تھا تو یہ آئل لے کے آیا میں نے ایک لیٹر مجھے آئل ڈلوانا ہے اس میں گرمیوں کا سی جان آرہ تھوڑا بہت آئل کھا لیتی میری کافی پرانی بائک ہو چکی ہے تو میں ایک لیٹر آئل لے کے آیا اور میں نے اس کی پرائز بھی بتا دیئے تھے اس پر لکھے ہیں تو تھوڑا میں نے آئل اس کا چین میں بھی ڈلوانی ہے نیو آئل میں ایک لیٹر لے کر آیا ڈلتا ہے اس میں نو سو گرم پر میں ایک لیٹر لے کے آیا تھوڑا گریشنگ بھی ہوگی چین میں نیو آئل ڈلوانی چین میں اور گریشنگ بھی کروائی تو یہ گریشنگ ہو رہی تو دوستو میں نے کیسٹر ایکٹیب کا آئل لیا ہے تو یہ آئل ڈل رہا ہے اب سروس ہو چکی ہے آئل بس رہ گیا تو آئل ڈلے گا تو دوستو میرا خرچہ آیا اس میں سو روپے مستری نے لیے سروس چارج اور تین سو تیس روپے کا آئل آ رہا ہے اور دھولائی میں لگے مجھے اسی روپے تو دوستو میں نے اس کے سارے خرچہ بتائی دیئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک سب کروانا جروری ہے تو دوستو اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے سبھی دوستو کو بائے